اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ ایک ڈومین پر زیادہ سے زیادہ ویب سائٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آج کا ٹوپک خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو ملٹی ایوینٹ یا ملٹی ٹوپک پر بلوگ لکھتے ہیں پر زیمپل آپ کے پاس ایک کلوڈنگ ویب سائٹ ہے یا کلوڈنگ ڈومین ہے آپ چاہ رہے ہیں ہر نیش کے لیے الگ الگ آپ کی ویب سائٹ ہو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بیک لنکس مل سکیں زیادہ زیادہ گوگل میں رینک ہو اور فرسٹ پیج پر آ جائے اس کے علاوہ بھی آپ اپنی کمپنی یا بزنس کے لیے الگ الگ ویب سائٹ یا الگ الگ پیج کر سکتے ہیں پر زیمپل اگر آپ کے پاس آپ کی ایک بزنس ڈومین ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا بلوگ سیکشن الگ ہو پروڈکٹ سیکشن الگ ہو وغیرہ وغیرہ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے آسانی کے لیے آج بنا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ بہت اور پرپس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور میں آج اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس جو ہم ویب سائٹ بنائیں گے یا اس کو کریئٹ کریں گے ان کے اوپر ورڈ پریس کیسے انسٹال کرنا ہے انسٹال کر سکتے ہیں جو بھی بلیٹ فارم آپ یوز کرنا جائیں پی ایچ پی یا کچھ بھی اور لیکن ہم آج ورڈ پریس سے یہ کر کے دکھائیں گے اور تمام جو بھی ہم ویب سائٹ بنائیں گے ان کے اوپر ورڈ پریس ہی انسٹال کریں گے یعنی آپ اس ویڈیو میں ایک تو جو ہم ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے سب ڈومین بنانا سیکھیں گے اور دوسرا سیکھیں گے کہ سی پینل سے کس طرح ورڈ پریس انسٹال کرنا ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈومین کا سی پینل اوپن کر لینا ہے سی پینل اوپن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنا بروزر اوپن کر لیں اپنی ڈومین کینٹ میں سی پینل لکھیں یہ ایسے جو دیکھیں میں نے اپنی ڈومین ہے اس کے آگے سی پینل لکھا ہے اور اس کو اب وہ کر دیں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھیں اور لوگ ان پر کلک کر دیں سی پینل آپ کو اوپن ہو گیا ہے ابھی آپ نے ادھر ایک اوپشن ہوگی سب ڈومین یعنی آپ نے جتنی بھی اپنی ڈومین کو آپ نے اس مختصر ڈوائیڈ کرنا ہے آپ اس کی سب ڈومین اپنی مرضی سے انلیمٹڈ بنا سکتے ہیں سب ڈومین میز آپ کی ایک الگ سے ویب سائٹ بن جائے گی لیکن کیا ہوگا وہ کی اسی ڈومین کے لیٹر لیکن آپ اس کے سٹارٹ میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں اپنا نام لگائیں بلاغ لگائیں کچھ بھی لگا لیں ابھی ہم اس کے اوپر جائیں گے سب ڈومین کی اپشن یہ دیکھیں ادھر ڈومین والے سیکشن میں آگئی ہے سب ڈومین یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس زوم کر دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سب ڈومین ادھر لکھا ہوا ہے سب ڈومین ہم نے اس کو اوپن کر لینا یہ سب ڈومین ہے اب یہ آپ کچھ بھی کرنا اس میں اب یہ آپ کی ڈومین ہیں جو اس ہوسٹنگ پر پڑی ہوئی ہیں اب یہ آپ کے اگر ایک ڈومین ہے تو ادھر ایک ہی نام آ رہا گیا لیکن ابھی میرے پاس کافی ڈومین پڑی ہیں میں ان میں سے کسی ایک کپ بنا لوں گا فار زیمپل ابھی ہم یہ یو ایس جو فینڈر ہی بنا لیتے ہیں اس کو سلیکٹ کروں گا میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کو میں سیٹی وائز کنورٹ کر دوں سیٹی وائز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہیں فار زیمپل ابھی ادھر میں لفظ لکھنا چاہتا ہوں میں ادھر لکھ لیتا ہوں کینیڈا یعنی یہ بن جائے گا اس طرح دیکھیں یہ نیچے آ جائے گی canada.usjobsfinder.com اگر آپ اس کی جگہ بلاغ لکھیں گے تو یہ بلاغ بن جائے گا فار زیمپل ابھی ہم بلاغ لکھنے کے بعد اس کو کریٹ کر لیتے ہیں یہ ابھی ہم کریٹ کے پلک کریں گے تو یہ آپ کی ایک ساب ڈومین علاق سے بن گئی ہے یہ اس نام سے پہلے سے بنا ہوا ہے ہم کوئی اور نیم ٹرائی کر لیتے ہیں یہ میں نے ساب ڈومین پہلے بنائی ہوئی ہے آپ ابھی اس میں فار زیمپل کچھ بھی لکھ لیں چلیں ہم لکھ لیتے ہیں یوکے یا کینیڈا ہی لکھ لیتے ہیں آپ اپنی نیش کے حوالے سے لکھیں گے اگر آپ کی کلوڈنگ ہے تو آپ لازمی بات ہے کلوڈنگ لکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ اس میں کچھ بھی لکھ لیں فار زیمپل آپ لکھ لیں سلیولس کلوز یا پھر پینٹس شرٹس کچھ بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو کنیڈا لکھ لیا ہے تو ابھی کریٹ کریں گے تو ابھی یہ کریٹ ہو جائے گی یہ ایک علاق سے سیکشن آپ کے فائل مینجر میں شو ہونے لگ جائے گا اس کا ایک علاق سے فولڈر بن جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے یہ دیکھیں ابھی اس کا سکسیس ہو گیا اس کے اوپر خود بخود ابھی میرے پاس نیم چیپ کی ہوسٹنگ ہے اس لیے خود بخود ہے اس کے اوپر ایس ایس ایل بھی انسٹال ہو گیا سائٹوکیٹ ابھی ہم آپ کو چیک کروا دیتے ہیں فائل مینجر میں جائے گے کہ یہ فولڈر بن گیا ہے ایک ہے کہ نہیں بن گیا ادھر ہم فائل مینجر میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس لسٹ میں ایک یہ دیکھیں ہیں کینیڈا کے نام سے بھی ایک بن گیا ہے ٹھیک ہے کینیڈا ڈارڈ نیل سٹارٹک یعنی جو بھی ہم ڈمین سیلیٹ کرنا چاہیں گے وہ بن جائے گی اسی طرح ہم فارزم پل ایک اور ڈمین بنا لیتے ہیں پھر ہم سب ڈمین کر جائیں گے پھر ہم ان دونوں ڈمین کے اوپر آپ کو ورڈ پریس بھی انسٹال کرنا دکھا دیں وہ بھی آپ سیکھ لیں گے یہ دیکھیں ابھی میں ایک کلوڈنگ کے لیٹر سلیٹ کر لیتا ہوں یہ ہے لیڈیز ڈرس ڈاٹ کم ڈاٹ بی کے ابھی میں جا رہا ہوں اس کے اوپر شرٹس والی اوپشن لائک ویب سائٹ ڈرمین دیکھیں شرٹس ڈاٹ لیڈیز ڈاٹ کم ڈاٹ بی کے ابھی ہم اس کے اوپر بھی یہ بنا لیتے ہیں سب ڈمین یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں کریئٹ ہو جائے گی ہے دیکھیں یہ بھی کریئٹ ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو بھی فائل مینجر میں جا کے اس کو ریفرش کریں گے تو یہ ابھی فولڈر شو ہونے لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ فولڈر بھی شو ہونے لگ گیا ہے شرٹس ڈاٹ لیڈیز ڈرس ڈاٹ کم ڈاٹ بی کے ابھی ہم یہ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے بنائی تھی شرٹس ڈاٹ لیڈیز ڈرس ڈاٹ کم ڈاٹ بی کے کہ یہ اوپن ہو رہی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ویب سیٹ یعنی بن گئی ہے ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز ابھی انسٹال نہیں ابھی ہم اس کے اوپر ورڈ پیس انسٹال کریں گے اچھا ابھی آپ دوبارہ سی پینل میں آ جائیں ابھی سی پینل میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ادھر سوپٹیئر انسٹال کرنے کی اوپشن ہوتی ہے سب کس سے لاسٹ میں یہ دیکھیں ورڈ پریس لکھا ہوا اس کو ہم کلک کریں گے ایک تو اوپشن ادھر سے ورڈ پیس انسٹال ہوگا ایک دوسری اوپشن ہے وہ کسی کی ہوسٹنگ میں الگ طریقے سے آ سکتا ہے میں دوبارہ واپر جاتا ہوں آپ کو یہ سوفٹ کے نام سے ایک سوفٹیئر ہوگا یہ دیکھیں ابھی ہم سوفٹیئر والے اوپشن میں جائیں گے اس میں یہ دیکھیں ادھر سے بھی آپ آپ مختلف سوفٹیئر کے ثروہ ورڈ پیس انسٹال کر سکتے ہیں یہ پی ایچ پی کے ثروہ بھی کر سکتے ہیں جس میں بھی آپ کرنا چاہیں لیکن ابھی ہم ادھر سے ٹریک ٹیز کو ادھر سے کر لیتے ہیں ورڈ پیس سے ابھی ورڈ پیس ادھر شو ہو رہا ہے یہ تقریباً سب میں شو ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو مینول طریقہ بھی میں نے دیا ہوئے کہ ورڈ پیس کیسے انسٹال کرنا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے نیچے لنک میں میں لنک دے دوں گا کیسے ورڈ پیس آپ نے مینول انسٹال کرنا ہے اگر یہ اوپشن نہ ہو ابھی کیا ہوگا ادھر انسٹال کے بٹن پر کلک کر لیں گے ادھر سے آپ ورڈ پیس کا جو بھی ورجن چوز کرنا چاہیں اس کے بعد ابھی ہم نے انسٹال کس پہ کرنا ہے ابھی جو ہم نے ایک بنائی تھی شرٹس کے نام سے دیکھیں ادھر آگئی ہوگی یہ دیکھیں شرٹس کے نام والیس کو ہم سیلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کرنے کے بعد ادھر اپنی جو بھی ویب سائٹ کا نام لکھنا چاہیں شرٹس یا کچھ بھی لکھ لیں ادھر سائٹ اس کی کوئی بھی ڈسکیپشن دے لیں دینے کے بعد ادھر یوزر نیم اور پاسورڈ لکھ لیں ایڈمن لکھیں نیچے پاسورڈ کچھ بھی لکھ لیں فرزمپل میں لکھ لیتا ہوں ایڈمن وان پو تھری فور یوزر نیم اور پاسورڈ میں نے شرٹ لکھ لیا نیچے ایمیل آپ چینج کرنا چاہیں کر لیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے تھیم سیلیکٹ کر لیں اگر ڈیفولٹ رکھنی ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کی آپ ورڈپیس انسٹال کرنے کے بعد بھی تھیم اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں اب بھی ہم انسٹال کے بٹن پر کلک کر لیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا پاسورڈ سٹرونگ نہیں ہے پاسورڈ آپ تھوڑا سٹرونگ لگائیں پاسورڈ ہم سٹرونگ کر لیتے ہیں ایڈمنٹ کچھ بھی تھوڑا سٹرونگ کرنا ہے آپ نے ابھی بھی یہ ایٹی فگر میں نہیں گیا یہ کہہ رہا ہے ایٹی میں لے کے جانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھنے کے بعد پھر کچھ لگائیں اور یہ دیکھیں ابھی ایٹی سے پلس ہو گیا ابھی اس کو ہم کاپی بھی کر لیں گے تاکہ ہمیں بول نہ جائے کہیں سیو کر لیں اس کو ابھی دوبارہ انسٹال کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی کوئی ایرل نہ دے تو یہ انسٹال ہو جائے گی زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے ٹوٹل دس سے پندرہ سیکن میں ہو جاتی ہے لیں جی آپ کا وارڈ پیس انسٹال ہو گیا یہ دیکھیں ابھی بتا رہا ہے کہ یہ اس نام سے ہے ویب سیٹ ابھی ہم اس کو کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی بھی یہ پیج ایرر دے رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے پہلے ایک دفعہ اپن کر لیا تھا اور گوگل میں اس میں کیج میں سیو ہو گیا ابھی آپ اس کو چیک کرنے کے لیے ہیڈن ٹائم میں جانا ہے ادھر جا کے ابھی آپ چیک کر کے دیکھیں اس پہ اوپن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ایک دفعہ ہم نے گوگل میں ٹائم کر لیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد پانچ سے دس منٹ کے بعد اس میں بھی شو ہونے لگ جائے گا لیکن ابھی ہم نے ادھر سے آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے ابھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں کس کے اوپر ورڈ پیس انسٹال ہویا ہے کہ نہیں ہوا ابھی ہم اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی ہم نے ویب سیٹ یا ساپ ڈومین کریٹ کے تھی یہ اوپن ہو رہی ہے کہ نہیں یہ اب گو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کیا رسپونس ہمیں آ رہا ہے ٹھوڑی دن میں یہ نارمل بروزر پہ بھی شو ہونے لگ جائے گی ابھی دیکھیں یہ آپ کی ویب سیٹ کریٹ ہو چکی ہے ابھی اس کے اوپر تھیم آپ اپنی مرضی سے جو مرضی لگا لیں اس کو لوگن کا ہم نے جو برکھا تھا یوزر نے پاس بڑی سی کے اینڈ پہ آپ ایڈ میں لگائیں گے تو آپ اس کا لوگن میں جانے کے بعد کوئی بھی تھیم آپ اس کی سیلیٹ کر لیں اپنی مرضی سے اس کو ڈیزائن کریں اس کے اوپر ایک آمرس ویب سیٹ بنائیں کچھ بھی بنائیں آپ کو اپنی مرضی سے کوئی لاق سے ڈومین پر چیز نہیں کرنی پڑے گی ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ اوپن ہو رہی ہے ویب سیٹ تو ہماری بلکل اوپن ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے ابھی ہم نے جو اس کا یوزر نیم رکھا تھا وہ لگائیں گے اور پاسورٹ جو آپ نے یہ دیکھیں ہم نے جو کوپی بھی کیا تھا یہ لگانے کے بعد ابھی ہم لوگن کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اوپن ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گے یہ اوپن ہونے لگا ہے تقریبا اوپر ڈیش بورڈ میں چلا گیا یہ دیکھیں گے ابھی آپ اس میں اپنی مرضی سے تھیم لگائیں کچھ بھی لگائیں آپ یہ بان گئی ہے آپ اسی طرح مختلف نیش میں مختلف ویب سائٹ اور سب ڈمین بنا سکتے ہیں ابھی ہم اس کو ادھر سے بند کر دیتے ہیں اسی طرح ہم اپنی اگلی جو بنائی ہوئی ویب سائٹ سے اس کے اوپر بھی اسی طرح انسٹال کر سکتے ہیں اگر ورڈ پریس آپ کو اپشن انسٹال نہ مر رہی ہو سی پینل سے تو آپ اس کو مینویلی بھی کر سکتے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو پسانتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے تینکیو بات کرنے کا آپ کا